رب العالمین گزشتا کئی آیات مقدسات دے اندر منافقین دیاں خباستا دا اللہ نے ذکر فرمایا موحدین مخلصین متقین لوگنوں اور بالخصوص اپنے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہوں اللہ نے تسلی فرمائی کہ میرے پیغمبر جتنا قدر بھی توڑنال مخالفت اور منافقت اور عداوت رکھن انہوں نے منافقت والتس توجہ نہیں دیونی فاعرز عنہوں جو دونوں اسا منصب نبوت عطا فرمایا ہے اس منصب نو اللہ دی ذات امید اور توقل رکھ دے ہویاں توسا اپنا کام جاری رکھو توڑے دشمن جانن تے میں اللہ جانا اے میرا کام ہے توسا اپنے منصب نبوت نو بدستور جاری رکھو وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا جس دی کنڈتے میں شین شہدہ ہاتھ آ جائے اس شخصیت نو دنیا دی کوئی طاقت بھی زلیل و رسوہ نہیں کر سکتی یہ مخالفت اداوت منافقت تو چل دی رانی ہے توسا اپنا کام محنت نال جاری رکھو میں رب دا وعدہ اے ہے کہ ہمیشہ غلبت ہے سوڑے محمد نو میں اللہ نصیب فرما دے بڑھا پھر اللہ کریم نے اپنے محبوب نو فرمایا توڑے اس منصب نبوت تے استقامت نال محنت جاری رکھن دا نتیجہ توانو دنیتے میں اللہ اے ظاہر کر دے سا عَسَ اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ہر قسم دے کافر نو تے سوڑے پیغمبر دے مقابلے دے اندر میں اس نو نیستو نامود کر دے سا مگر نامو سے رسالت میں اللہ آنچ نہ آمان دے سا ہر مسلمانہ نو اللہ کریم نے اس آیتِ مقنصہ دے اندر کچھ عملی اصلاح دا ذکر فرمایا ہے کہ مومنین موحدین دے اندر اے اے خسائلِ حسنہ دا ہوڑا ضروری ہے چونکہ پہلی آیات مقدسات دے اندر منافقین دیا خباستا دا ذکر ہے اور موحدین مخلصین دے اچھے خسائل دا اللہ دے قرآن دے ذکر فرمایا ہے منافقہ دیا آدتا بھی اللہ نے دست دیتیا اور مخلصین دیا آدتا بھی قرآن دے دست دیتیا موحدین مخلصین اُنا دی بنیادی اخلاص اس کلمے تو شروع دیا اللہ لا الہ الا ہم موسلمان دا تو اے عقیدہ ہے کہ مرنے دے بعد اساں روز قیامت اللہ دی عدالت دے اندر حاضر ہو رہا ہے جزا سزا دے دن ہو رہا ہے مگر منافق مشرق بے دین آدمی نو آخرت دی فکر نہیں ہوتی اس واسطے اللہ نے فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ چاہے کوئی دشمن ہے سجن ہے ہر ایک دے دن قیامت دے اللہ دی عدالت جا حاضر ہو رہا ہے لَا رَيْبَ فِيَيَمْ جوے قرآن اچھ ریعب نہیں ان یہ قیامت دے دن دے قیام اچھ بھی ریعب نہیں ہے وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا تے ہر انسان نو زین اچھ رکھنا چاہیدہ ہے کہ اللہ تو وعد کے کوئی سچی بات نہیں کر سکتا میں رب دی کلام دے اندر کوئی ریعب نہیں اور اس لا ریعب کتاب نو پڑھ کے سناون والے میرے سونے محبوب دی زبانے جو کوئی عیب نہیں جنہ لوگا نے ایمان پیدا کر لیا ہے کہ اللہ تو وعد کے سچی کلام کوئی نہیں محمد دی زبان تو وعد کے سچا بیان کوئی نہیں ایو جائے مخلصین موحدین متقی لوگان دے خسائلِ حسنہ دا اللہ نے ذکر فروایا کہ ایو جائے موحدین دیا خسلطہ کیسیہ ہو دیا ہے مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُلَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا پہلی خسلط مسلمان دی کہ مسلمان آدمی نو کسے حال دے اندر دوسرے مسلمان اکیلا نہیں رکھ دا بلکہ اس مسلمان دا ہمیشہ مسلمانہ نال جوڑ اور ربط قیم رہ جانا ہے مسلمان آپ پسج پھوٹ کے نہیں رہا دے بلکہ رل کے مل کے جوڑ کے بانے اسے واسطے صحابہ کرام دی اللہ نے امتیازی صفت دے ذکر فرمایا رُحَمَا وَبَيْنَهُ آپ پسجے اندر اتنے رحم دل ہیں بہربان ہیں کہ کسے مسلمان دی کوئی تکلیف تے مصیبت دے کے دوسرا مسلمان برداست نہیں کر رہا اس دے دکھ نو اپنا دکھ سمجھ دا ہے اس دی خوشی نو اپنی خوشی سمجھ دا ہے اس واسطے شفاعدہ مانا ہوتا ہے ملنا ملانا جڑنا ایک آدمی کمزور ہے دوسرا آدمی اگر وہ سنال جڑ جائے مل جائے رل جائے تو اُنہ دے اندر بضبوطی پیدا ہوڑی کے نہیں ہوڑی سوڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شفاعت قبرہ شفاعت دا مانے یہ ہے کہ امتی کمزور ہے مگر دن قیامت دے محمد الرسول اللہ جدنال الرال جاوڑا ہے تقووت اللہ خود بخود نصیم دے مئی شفا شفاعت حسنت مسلمان آدمی درہ اسلام دے اندر رہ کے دوسرے مسلمان دی اعانت کردائے مصرت کردائے سفارش کردائے تو نصیبوں میں نہا تو تعاون کرنے والا جوڑن والا سفارش کرنے والا جتنا عمل کرنے والے نو سواب ملنا ہے اتنا ہی اعانت کرنے والے نو بھی اللہ سواب نصیب فرمانے دا ہے ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے اللہ رسول نے فرمایا ادالو علا الخیر کفاعی اللہ دے محبوب نے فرمایا جیڑا بندہ نیکی دے کامتے اندر کسے مسلمان بھی معاملت کردائے اعانت کردائے مدد کردائے تو اللہ کریم اس مدد کرنے والے نو بھی بدلہ اتنا ہی دیندہ ہے جتنا کہ اس نیکی نو کرنے والے بندے نو اللہ نصیب فرما دیتا ہے مگر اے اعانت اور سفارش حسنہ تا اچھے کام میں چھو ہوئے دین اسلام دے کام میں چھو ہوئے شری کام دے اندر ہوئے کسے دے حق غصب کرنے دے اندر نہ ہوئے اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اشفہو فلتو جیرو سفارش کیتی کرو اچھے کام دے اندر تو آٹا سفارش کرنا تو آٹے اس کامنو بھی اللہ کریم عجر تو خالی نہیں رکھنا لیقضی اللہ علیہ لسان نبی یہی مگر تو سطح سفارش کر دیتی ہے مگر فیصلہ اوہی چلنا ہے جڑا اللہ نے اپنے نبی جو بیان فرما چھوڑے ہیں اس چیز دی تھوڑی جی وضاحت دی ضرورت ہے میں ہاں میں پانچ مرلے آدم مالک میرا یہ حق کا ہے حقیقی طورت حق کا ہے مگر میری اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں افسران بالا تک میری دسترس ہوئے سعید صاحب جانتے ہیں کہ کلیم اللہ حق بجانے ہوئے اے اس چیز دا حق رکھ دے اس نے جا کے افسر تے سامنے سفارش کیتی ہے کہ جناب اے بندہ حق بجانے ہوئے لہذا شفقت کیتی جاوے کہ اس نے حق نو غصب نہ گیتا جائے جو اس دا حق ہے اس نو من نو ان ملے آ جائے اس نے سفارش کیتی ہے مگر فیصلت افسر ہی کر رہے ہیں نا او میرے حق ج کرے یا نہ کرے اس نے میری ہیلپ کیتی ہے جو یہ سمجھ دے کہ اے حق دان ہے اس نے جنی سفارش کیتی ہے اللہ فرمادہ ہے اس نو حق ملے نہ ملے یہ سفارش کرنے والے نو مہا اللہ عجر ضرور نصیب فرماد یہ تو ہے حسنہ تا یہ اچھی سفارش ہے کہ اس نے اہل حق صحب حق دانال سفارش کیتی ہے تعاون کیتا ہے امداد کیتی ہے ایک آدمی غلط ہے من يشفع شفاعتن سیئتن غلط ہے اور پھر حکمران پالا تک اس کی دسترس بھی ہے سفارشہ اس وجہ تو کرائیتا ہے تاکہ میں بری ہو جاؤں تو یقینی بات ہے اس بندے نے سفارش اس وجہ تو کرائی ہے تاکہ دوسرے بندے دا حق غسل کیتا جائے تو اللہ دا قرآن دا فیصلہ اے ہے کفلون منہا جینے جرم کرنے والا مجرم ہے انجے اوڈی سفارش کرنے والا بھی مجرم ہے من آانا علا قتل مؤمنے اللہ رسول نے فرمایا ایک مؤمن دے قتل کرنے دے اندر بے شطر کلمتیں ایک گل دے گرن آل قاتل دی بندے نے مدد کی دیا ہے ایک قاتل تیار ہے مگر اس نے دل دے اندر خوف آیا ہے کہ یار دا ایسی سورتی خدا دے دربار چاہدر ہو سی اوڈے متھے اُتھے لکھے ہو سی کہ اے اول آنتی ہے جس اللہ اللہ نے اپنی رحمت محروم فرما جو ہے جس نے اگر بریائی دے اندر ایک کلمے بھی سفارش کیتی اعانت کیتی اوہ سنو بھی اللہ سزا دے وڈی ہے جیڑا جرم کرنے والے اللہ نے سزا دے وڈی مگر اللہ نے کیا نہ سوڑا طریقہ رکھے سفارش کرو مگر دیرہ اسلام اچھ رہ کے کرو یہ بریائی دی سفارش آج کل تو سفارش ہوتی ہی دباؤ ڈالر واسطے ہے ایم پی ایم این نے کل سفارش کرا لف تاکہ افسر دی دباؤ اتنا پایا جائے کہ حق اور باطل دا فیصلہ کرنا بھی مفلو جو جائے جو طریقہ شریعت محمد الرسول اللہ نے بیان کی تا ہے جس دے ذریعے ہر مسلمان دے دل دے اندر دوسرے مسلمان دی حصت قدر دے محبت پیدا ہو سک دیا جیری سفارش تے شفاعت تے طریقہ محمد بھی شریعت رہد سے ہے جس دے اندر ہر مسلمان خوش ہے ہر مسلمان دے دل دے 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 دوے مسلمان دی عزت محبت قیم ہے اس کلچر نو اپنا منا مسلمان پسند نہیں کر دا ایسی سفارش کر دا تاکہ دوے مسلمان دوے مسلمان تو نفرت کر جائے اس دل دے اندر بغض اداوت پھری جائے وہ بھی موقع تلاش کر دا کہ کالیس میرے خلاف شہادہ دیتی میرے خلاف سفارش دیتی اے کدھی میرے ہتھے چڑھے تا میں بھی اس گولی مار دی ہے اس وقت موقع پیدا ہوندہ باران رحمت نہیں بات سکتے اس وقت اللہ نے قرآن نے مسلمان دیا اچھیا آت ذکر فروائی کہ مسلمان غلط کامتے سفارش نہیں کر دا بلکہ وہ ہمیشہ سفارش کرے سی تو حسنا تن اچھائی تے نیکی دے کامتے کر سی یہ بھی ایک سفارش ہے ایک بندہ کسے نو محنت کر دا ہے ان ترغیب دے دا ہے ان بڑی محنت ترغیب نال مسجد جلے آن دا کہ آ یار نماز پڑے اچھا کام میں اچھا کام میں نا ایک بندہ محنت کر دا رٹھے ہو ان خدا دے گار جلے آن دا ہے وہ سجدہ کر دا مولانا روم نے ایک واقعہ لکھ ہے تو صرف اکثر مولانا روم صاحب جلے واقعات لکھ دے آن صرف مسلمان انہو عبرت حاصل کرنے دے واقعات بیان کر دے آن وہ فرما دے کہ میں جنگل دے اندر جا رہے آن رستج کچھ پنچ ہے میں نوجوان مل گئے انہو نے خیر بار شکار شکور کی تا پھر انہو گوشت بھنیا پکایا کھا دا تو ہم جو شراب شروع دے پیونا لے آ دی او مولانا روم نو آخر لگ گے یار گوشت شوشت کھا لے ایسے شراب دی گھٹی نہ دی تا چاس کوئی رہی مگر بیتھے جنگل چاہے اتھے شراب ہے کوئی مولانا روم فرمان نے کہ یار ایک طریقہ شراب لے وردہ یار جو تیرے کوئی طریقہ ہے اتھے جنگل شراب مل سک دی دی دس سن او سک خیفوزو کرو دو رکعات نماز پڑھنی دو رکعات نماز نتائی پڑھنے شروع کی تا دعا کرے اللہ سویا میرا کام مائی حق وری تیرے بو تی لے آب میں انہ لے آ آیا ہون حق سنبھال مقصد جیڑا بندہ ایک محنت ترغیب نال ایک بندہ نو خدا دے گھر رج لے آتا ہے جتنے عصر عبادت کرنے دے سواب ملنا اتنا ہی محنت کرنے والے نو بھی اللہ سواب نصیب فرمان ہے حسنا تا اچھائی یا کام دے اندر سفارج کرنے والے نو بھی اللہ اپنی رحمت معلوم نہیں مثلا میں بیٹھا تو اللہ کا قرآن پڑھ کے سوڑ ہی دا تو اڈی اصلاح کرنے مقصد ہندہ اپنی اصلاح بھی مقصود ہندہ ہو سکتا ہے ساڑھے کسے بول نال اللہ کسے نو ہدایت نصیب فرما دے لیں تو اچھی شفا میری وجہ تو اگر کوئی تھڑکو یا بندہ راہ ہدایت تے آ جان دا میں مر بھی جا جب تک کو بندہ دنیا تے عمل کرن دا رہ سی مینو بھی اللہ برابر سوا نصیب فرما دے سی ہاں جس بندے نے برا کام کی تا ہے قتل کرنے دے اندر اے آنت کی تی زنا کرن دے اندر اے آنت کی تی شراب پی ون دے اندر کسے دے حق غصب کرنے دے اندر کسے خلاف غلط قوائی دے ون دے اندر جب تک او بندہ دنیو تے راسی برابر اس بھی سفارے کرنے والے دے کھاتج بھی گنا لکھی دے اللہ نے فرماؤ را ہے کہ دی دی شفاعت سفارش سی اتن اے جی دی دی برے آئی نال کردہ رہے اے ود دی رہی تیرے گناہ دے پہاڑ بن چکے اتھے پھر تی روپ تا لکسی کے برے آئی دے نال اللہ دے کیا نتیجہ نکل دے اور محمد دی شریعت دے دین دے سنت دے کم نال سفارش دے نال تعاون دے امداد کرنے دا کیا نتیجہ نکل دے اللہ فرمان دے جس بندے نے میرے محمد دے اسلام دے شریعت دی جا کے اعانت سفارش کیتی ہے یہ ہو جائے بندے نو میں رب خود محمد دے کٹھے رلا کے دوسرا کم اللہ دے قرآن نے سکھا ہے سمجھ رہے ہو یہ سارے مسئلے یہ فروعی نہیں یہ اصولی مسئلے یہ قرآن پاک دے مسئلے یہ میں کوئی فقہ نہیں بیٹھا بیان کر دا یہ قرآن پاک دی آیات ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيطًا اے ذہن اچھ رکھو لفظ مُقِيط تین مانے ہے کس دا مانے ہے کہ توڑی اندر بار دی ہر اللہ تنو جانر اللہ کہو رہا ہے مُقیطًا اللہ فرماندھا ہے جیڑی نیت نال تسا سفارش کرے سو اے ذہن اچھ رکھے آئے توڑی نیت بھی پارہ نیوارا اللہ کہو رہا ہے اللہ دی ساتھ پھر اللہ قریب نے فرمایا اگر کوئی آدمی توانو سلام دا توفہ دیندہ ہے تو اسنو اگو جواب بڑے سوڑے طریقے نال بتا کرو مسلمان نہ بستے جیڑا سب تو وڈہ توفہ دیکھو انہوں سلام دا ذکر قرآن پہ فرویدہ ازا ازا ہییتم بتحییت کوئی دونو اکھے السلام علیکم اگو مو وٹکے نا بیٹھے گا کرو اکثر غلماء کرام فرما دین سلام سلام دیونا سنت ایت اس دا جواب دیونا فرض آئے اس دا جواب دیونا بولو تو سوئی اگو کیا جواب دیونا با سام تکیئی کے سامالیکم کیا کھڑا سامالیکم او بیوکوفان سام دا مانون دا حلاقت سامالیکم جڑا دین او الٹا اے آدین شالا برباد ہوئے نبی دے الفاظ رو بگاڑنا یہ کافرہ دا کام ہوتا ہے اللہ فرمایا اسلام علیکم توجہ کرو اس نے کئی معنی میں مانا او کردہ جڑا حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا او فرما دا اسلام اے رب دا صفاتی نام ہے الملک القدوس سلام السلام اے رب دے صفت دا نام ہے سمجھ رہے ہو سلام دا مانا ہندہ ہے تکلیف تے رنج تے مصیبت تے پریشانی تے محفوظ کرنا لہا تے او اے ساری تکلیف تے محفوظ رکھنا لکھا لے بولو تے مسلمان مسلمان نو ادا السلام علیکم او شالا پریشانی تے بچیا رہ جائیں سارے تے تکلیف تے مصیبت تے بچیا رہ جائیں اور دوے لفظ جمان اے وشالا وسدہ رہ جائیں تے انہوں تینوں تتی وائی نہ لگے اللہ فرما دائے جس تینوں اے اکھانا السلام علیکم شالا وسدہ رہیں تے تو صرف وعلیکم السلام نہ بے احسن منہ بلکہ اس تو ودا کے انہوں جواب دے تو انہوں آق وعلیکم السلام ورحمت اللہ شالا وسدہ رہ جائیں تے تیروں تیر رب دیا رامت دیا بارش وسدیا رہ جائیں اچھا اپنے ایمان نلدس ہو جیڑا مسلمان مسلمان اسلام علیکم شالا ہر مسئبت تو محفوظ رہ رہے بندہ خود آدھا اس اوہ بندہ منافقت کر کے انہوں تکلیف دے مسلمان تا نہ ہو بولو خود مسلمان وست دعا کی تیر السلام علیکم شال وست دار رہے تے وقت اسے دے خلاف پروب گنڈے کرے اسے دے خلاف بکواسات تے خرافات تے لگویات بکدائیں اسے دی عزت تے حملہ کردائیں اسے دے منافقت تے عداوت تو اڑے اندر دیا نیتا دا بھی نگران کون ہے اللہ دی ذات ہے لہذا مسلمان آدمی جو اندر وکھرا ہوندہ ہے اس وست اللہ دے قرآن نے مسلمان دیا اچھیا خسلت دا ذکر فرمایا ہے کہ مسلمان منافق نہیں ہوندہ کہ اتو اکھ السلام علیکم شال اللہ تو غس اسے دیا جڑا کٹیندہ پہ ہوئے اسے دی عزت حملہ کرے اے عادتہ کافرا منافق دیا ہو سکتی محمد مخلص مواہد عمتی دی اے عادتہ نہیں اللہ دی قسم ہے اگر اس سے سلام نو بھی سمجھ لئیے تو مسلمان دے دل جو منافقت والی لانت خود بخود بیٹ مگر نہیں اسے اسے سلام نو بگاڑ دیتا اے فرماندن کے علامہ صاحب رحمت اللہ صورت وز وز بڑے پیارے انداز نال سڑائی دے حال تو سمجھ سنا ہو میں علامہ صاحب کتھ لائے ہوا ہکو آئی جو ٹور گیا علامہ صاحب رحمت اللہ تعالی علی اس دی قبر دوتے اللہ دیا کرو رہا رحمت دا نزول ہوئے جو خصوصیات اللہ نے انہیں رکھی ہیں میرے ورگ تو انہیں جنتی دے برابر بھی نہیں ہے ہر ایک اپنا مقام ہوتا ہے جو اللہ نے خصوصیات انہیں دے اندر رکھی انہوں ساڑھے چلو اللہ پاک ساڑی نقل کبول فروا نبی علیہ صلاة و السلام تشریف فرما ایک صحابی آیا اس سلام علیک یا رسول اللہ اللہ محبو نے فرما و علیکم السلام و رحمت اللہ دوسرا ایک صحابی آیا اس صحابی اسلام علیک یا رسول اللہ و رحمت اللہ اللہ نے فرما و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکات کیونکہ قرآن جو فرماندہ ہے کہ اس نالوں سونا کر کے جواب دیو فہی یو بے احسن میرا تیسرا بندہ آیا اس السلام علیک دینا رحمت اللہ و برکات ہو بی آپ چاہ کیا اللہ رسول نے فرمایا و علیک کیا فرمایا و علیک اگو رحمت اللہ و برکات ہو نے فرما اللہ رسول نے فرمایا ونو میں رب حکم عمل کی تا میں اللہ فرما کہ اس جواب سونا کر دیو جی اتنا نہیں دے سک دیتا او ردو ہا جتنا اس دیتا ہے کم اتنا تو اس جواب تو جتنا دیتا ہے میں او اتنو لوٹا آکے دیتا ہے اللہ حکم نہیں دیتا اللہ سر اتھاؤ اتھو تک تو چلا گئے لہٰذا اکھا میں رب نہیں ودھن دیتا جی رہا اللہ حکم کی تا مبوح اتنو لٹا کے دیتا مطلب کیا ہے جی رہا کو جتو میرے واسطے منگ میں محمد تیرے واسطے مغدہ پہ مطلب اے احسن طریقہ اے ہے کہ بندہ کسے نو اگر سلام کرے تا صرف اتنا یا کہ السلام علیکم تا کہ اگلے نو سونا جواب دے وردہ موقع بند جانے اگلہ نو آکھ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مگر سانتا سلام آن دا ہی گئی ہونتا سلام دی جگہ دے حلو ساریاں آتا ہوئے یہودی آلیاں ساڑھے جا گئی ہیں افش السلام اللہ دا پیغمبر فرما دے مسلمانوں آپس دے اندر سلام نو عام کرو جتنا عام کرے سو اتنا مسلمان دے دے اندر آپس دے اندر محبت زیادہ پیدا ہو ایسی اللہ رسول صلی اللہ علیہ سلام فرما دے آئی میرے خیال تھوڑی مسائلی بیان کریے جا بیٹھے دے تُسا انتظار چھو بے کھر راگڑی چھکے تاں سی دیو بوائے سا چلو خیر بارحال ایک مسئلہ سمجھو اللہ نے پیغمبر نے فرمایا ایک بندہ ہے او کسے دے حق دے اندر کسے مسلمان نو ویک ہے بیٹھا دے کانڈ پی چھو دو آکر رہتا یا اللہ اس میرے بھرادیاں تکلیفہ مصیبتہ پریشانی دور فرما یا اللہ اے دے گھردیاں ضروری یاد پوریاں فرما یا اللہ انو نیک سال اولاد نصیب فرما یا اللہ اس نو گھردہ آٹا نصیب فرما اے دعائیں بیٹھا کرے دا مگر جہیں دے حق بیٹھا کردہ دا دیا دعائیں سن دا بولو نہیں اے دا مسلمان مسلمان دے حق بیٹھا کن بچھ دعا کرے دا ہندہ اللہ رسول فرما دا اللہ فرشتہ آتا جہاں دو دے مگ دا میری دعائے جو اللہ تیری ابھی ساری حاج تا پوریا فرما جہاں جہاں دے حق فرشتہ دعا کرے تو اصل دعا ہو دی یہ جڑا بندہ کہیں دی کن پہ چھو بیٹھا مگ دا کیونکہ اس دے اندر ریاک آ رہی نہیں ہو دی تال لدے قرآن نے فرما اللہ 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 محمد 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 دشمن ہو سگد لئے دیکھو کہڑا سوڑا قانون قرآن نے بیان فرما جس دل جتوحید ہو سی او بندہ قدی بھی مسلمان نال منافقت نہیں کر تی اس واسد قرآن نے قانون بیان فرما محمد اے جڑا سلام تسائے عام مسلمان نام بیچ کرنے کنہ لوگ کہاں سے بولو تو سہیہ مسلمان اے سلام کافرہ واسد نہیں کنہ لوگ واسد اس واسد قرآن نے فرما یا السلام علی من تب الہداء میرا پیغمبر سلام اس نو کرنے جڑا ہدایت چلن والا ہوئے جڑا خدا چلن والا ہوئے تے دنیا تے ام آی تے اللہ کون من ہدا اللہ دی طرف خدا کڑی شے بن کے آئی سال کل کتاب بولا رہی مفی ہدا ہدا بن کے رب دا قرآن آیا تے جب تک بند قرآن دے مطابق ایمان نہ آوے السلام علا من تب علو دا اس وقت تک ان سلام دے ور دا فیدہ کوئی نہیں آئے کیونکہ سلام تیا دا مر مرکز دا قرآن بن کے آیا ہے برکتہ دا مرکز دا قرآن بن کے آیا ہے جن دا رہستہ تو بڑھ رب دا قرآن آیا من سب نبو ورد خزان تو رب دا قرآن بن کے آیا ہے محمد نبو ورد سراج بن کے رب دا قرآن آیا محمد سیر دا شاہد قرآن پڑھ کے آیا ہے اس و جدو اللہ فرماتا السلام علا منتبالو دا سلام اس سے نکریا ہے جڑا سڑے ہو دا قرآن دا خاتب ہو جائے جن دل دی اندر رب دی قرآن دا حیاء پیدا ہو جائے جدو دی دل دی اندر میں رب دی قرآن دی عزت پیدا ہو جائے اس وقت مسلمانو تو سو دی حق دی اندر سلام علی دعا تو سا کر دے جاؤ تے ہی ہو جائے مومن دے درجے بہلا خود بلند فرما دے اسلام علا طوفہ کنے لوگاں واسطے بولو یار تے مسلمانو جنان دے دل چن نقشو ہے اللہ لا الہ اللہ وہ نراز نہ ہو جائے اللہ دے قرآن دا کانون تے عزت پیدا ہو جائے اے کلیم اللہ دی کوئی تقریر نہیں آئے اللہ دی قسمی اللہ دا قرآن کیا پیا فرما دا ہے جب تک بندے دے دل دے اندر لا الہ اللہ دی ضرب نہ لگ جائے اس وقت تک تو مسلمان دے سلام دا بھی مستحق نہیں آئے تے جیڑا بندہ کبران تے ڈھٹھا پے ہے جیڑا بندہ یارویاں تے ڈھٹھا پے ہے جیڑا بندہ کلو خانیاں تے ڈھٹھا پے ہے جیڑا بندہ ختمان تے ڈھٹھا پے ہے جیڑا بندہ کبران تے جادران پے سڑے دا ہے جیڑا کبران تے جا کے نیوے پے بلے دا ہے جیڑا اپنیاں منت منوتیاں جا کے مویاں تے سامنے پے کرے نا ہے اوڑا اپنے ایمان نال دس او دے دل دے اندر اللہ اللہ نقش آیا کہ کوئی نہیں آیا جد او دے دل دے اندر اللہ 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 نہیں بیٹھا یو جی آپ ہمیں بیت اللہ ج کیوں نہ گیا کھلوتا ہوئے اللہ فرما دا ہوتو بے او فیہ آزہ دنیا اللہ نتا تیرے اتھے آئے تے بھی لانتا ہے تیرے پیسے پھرے تے بھی لانتا ہے تیرے تباہ کی تے تے بھی لانتا ہے او میرے در تا ہو بند آوے جیڑا پہلے اپنا دل ساکتے ستھرا کر لہے تیرے ہو پیرہ دے پھوکیاں نال ساکتے نہیں ہوں دا جی میرے در آمنا آئے ہو تا میرے قرآن نال تا لک پیدا کر لہے ہو تے قرآن نتا سا تیرے گھر تک پوچا چھوڑے آو جیڑا بندہ قرآن نال اپنا دل نو ساکتے کر لہے ہو او ہوتھو گھرو چلن دا ارادہ کرن دا ہے اتھے بھا میں نامی اپڑے او دے قدم قدم تے میں اللہ او نو حاج دا سواو نصیب کر دین دا دل ترک کوئے تے بھا میں وطا ابو جال غلا پگڑ کے روتے رہے جائے سلام او بندہ کرے تے او جلے جیڑا دے دل دے اندر لا الہ الا اللہ کھلوتا ہوئے اس واسطے مشرق نو سلام کران دی اجازت بولو نا اے میرا نہیں فتوہ اے رب دا قرآن پہ آفرویدہ ہے اس وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا ہے لا یجمال نا کم ایلا یا مل قیامت لا رئی بفی تُساں سارے یا نمائے رب دے دربار جہاں دے روڑا ہے تُساں قیامت والے دن میری عدالت جہاں دے روڑا ہے اُتھے آمان دے اندر شک نہ پیکرے آئے مولویاں نے بھی آمان ہے پینہ نے بھی آمان ہے اُمتیاں تے مبتدیاں نے بھی آمان ہے وڑے وڑے علماء تے فوزالاں نے بھی آمان ہے نبیاں نے بھی آمان ہے نبیاں تے منن والیاں نے بھی آمان ہے تے نبیاں دے پتھر بھارن والیاں نے بھی آمان ہے نبیاں دے گستاخی تے بے حد بھی کرن والیاں نے بھی آمان ہے تے محمد الرسول اللہ دی عزت تے قدر کرنے والے آنے بھی اونا گئے اللہ فرما دے میں رب دیڑیاں گلناں توڑے نال پیا کرے ناں ومن اصد کمین اللہ حدیث آنے او دنیا دے اندر کوئی توانو حدیث دے ناں تے گلنا پیا سڑائی دا ہوئے کوئی میرے سچے پیغمبر نو بدنام کر کے چوٹیہ ریویتاں توانو سڑائی دا پیا ہوئے میرے سچے پیغمبر دیاں سچیاں حدیث آنے چھوڑ کے رافزیاں دیاں گھڑیوں یا توانو سڑائی دا پیا ہوئے تا سچے تے جھوڑ دا اگر امتیات فرق کرلائیں دے من اصد کمین اللہ حدیث آنے میں رب دے قرآن توڑی سچی حدیث دنیا تے کوئی نہیں آئے جے کر کوئی توانو پیا دا ہوئے کالا کالا رسول اللہ من صلی اللہ علیہ اندہ کبوری اللہ دے رسول نے فرمایا ہے کہ جڑا میری کبر دو تے آکے درو دو سلام پڑا سی میں خود سوڑ لاؤنا ہے یہ جڑا بندہ توڑو میرے رسول دے ذمہ لاک ہے یہ حدیث کر کے سڑائیں دا پیا ہوئے انجے نمان لوے آئے او پھولے آن جھٹا ہو او پھولے مسلمان ہو مطا مالویاں دے چکرانچ پھاسکے میرے قرآن دے انکار نہ کر باؤ من اصدکو من اللہ اے حدیثان مائنو اللہ ہوڑ دی کسام ہے مائتو آدکے تا سچی کال توانو دنیا تے اللہ بھڑی کوئی نہیں ہے جد توانو میرے پیغمبر دے ذمہ لاکے اینجوں کوڑیاں ریغت پہ سڑائیں دے ہوڑے او سواکات باوی سی پارا چکڑے آئے سورت فاتر چکڑے آئے او دیویں جو لیتھے کھلائی نے لاکھ یسما دعا کو جیڑے مر گئی نے ککھ نئی سڑ دے کوئی نئی سڑ دا لہذا جدہ موت ساریاں تے برابر مگر درجے ہر کئیں تے وکھرے وکھرے مائنو موت آئی تا میرا درجا وکھرا میرے پیو تے موت آئیو دا درجا وکھرا مگر جدہ میرے سوڑے موت آئیو دا درجا سارے تو آلہ ہے لہذا جیگے میرا پیغمبر ساری دنیا تو آلہ ہے انجیں مرن دے بعد میرے محمد دا جنت دے اندر درجا وی سب تو آلہ ہے لہذا اللہ فرماندہ مہت اللہ فیصلہ تو ہر تے برا پار ہے لہذا جیڑا بندہ بھی توڑے سمڑے ریویتہ دیاں پوتھیاں جا کے آندھا پی آنے چیندے دل لیت قرآن دی حزت ہو رہی ہے اوہ پوتھیاں مل نہیں ویندہ بلکہ میرے قرآن نوہانا لگا لیندہ من اس سوال کیتا ہے عجیبے بندہ کو باہر دروازہ کھڑ کر آئے من دک کلبا کون ہے دروازہ کھڑ کر آنے والا من اللہ دے من اسدک کوئی ہے تا سر پٹے تے میں نوہاکھے جو مہتے ہی تو زیادہ سچا اسدک من اللہ حدیثاں میں رب تو ود کے سچی کلام کرنے والا ہو رہا ہے کوئی نہیں اتھے حدیثاں ایک جگہ تے من اسدک من اللہ قیلاں اللہ تو ود کے سچی گل کرنے والا ہو رہا ہے کوئی نہیں اتھے لفظ اللہ نے فرمایا من اسدک من اللہ حدیثاں تے سب تو وڈی تے سونی تے سچی حدیث اللہ نزل احسن الحدیث کتاب سب تو زیادہ سونی تے احسن کتاب رب دا قرآن دنیا دے آیا اللہ تاہیم فرمایا فَبِعَيَّ حَدِيْسِمْ بَعْدَهُ يُؤْمِنُوَ تے سب تو وڈی سوڑی حدیث تو میں رب دا قرآن بڑھ گیا ملوانے دیا حدیثاں چوم چٹ لینے تے جدا میں رب دے قرآن دی بات آوے مداحنت کرنے پردے پہنے مو پھیر لینے تو میں جے اس تے چلیے تو مسیح تے جو جواب میرے نال سال دیاں بھی بوریاں مکی ہوئیان ہوڑ ہو میرے اگاڑان دا تہم آئے پہ ہوڑ تو آنا جو تو لوگا نواہ کا ہر دیا سوراں لکھا ہو دانے تو میں اگاڑان دیو لکھ لانتی ہو جائے مبلکتے عالمتے اللہ فرما دا مَنْ أَسْتَكُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا سبتھ وڈا میرے قرآن دا میرے صحبِ قرآن محمد دی عزتِ شان و منر علا وہ بندہ ہیں جس نے دلت نقش پیدا ہو گیا ہے دنیا غلط ہو سکتی محمد محمد قرآن اچھ قدی بھوالتا نہیں آسکتا اے جڑا اللہ قرآن دیا طریفہ پہ کردہ انجے سمجھو اللہ خود محمد دی زبان دیا طریفہ پہ کردہ اللہ انجے تنینکہ سمجھ یاسین والقرآن الحکیم انکہ لمن المرسلین علا سرات مستقیم و منو اپنے سجے حکمت بھرے قرآن دی قسمی میرا محمد اللہ انہوں کا سمجھا من دی کیا ضرورت ہے اللہ کا سمجھا کے پہ آتا ہے والقرآن الحکیم منو حکمت بھرے قرآن سجے دی قسمی میرا محمد انکہ لمن المرسلین جو قرآن سجا ہے انجے میرا محمد بھی اپنے منصب رسالت جو سجا ہے بھائیو چھوڑو فرقہ واریتنو تولیانو جتھے لگا پہ لگا رہا ہے بھائی نماز پڑھنی ہے نماز مولوی دی نہیں یہ عبادت کہیں دی ہے اللہ فرما دا یہ پانچ کلو دو تو دو دیکھو لئینا ہے دوئے دیں علامہ دینا ہے تیرا دو صحیح نہیں ہے ہی دے پیمنا ساڑے بالان ٹٹیاں لگ گئی ہیں حیل جو گئے اسے ایک میرا اپنا مواہد ساتھی ہے وہ یہ کام کر دا ہے اور بھی کئے کر دیں بارہ اس میں انہوں اپنی بیٹی سنائی میں چونکہ مواہدہ میں ایک دل احد کی تابے میں پانی شانی دی ملاوات یا پوڈر دی غلط چیزیں میں ملاوات نہیں کرنی جیویں میں نو مل سی باہویں میں پانچ روپئی مہنگا کر کے دیوان مگر میں خالص دو دج ملاوات نہیں کرنی میں جنے دو دشیر دے اندر اے چنی اوٹ دی گا لے چنی اوٹ شیر دی دیوڑے شروع کر دیتا میں تو خالص وائن دیتا دوئے دیوارے گئی ہم تو نہ کہا بھائی تو آئندہ سانو دو دے نہیں دیوڑا کیوں بھائی تیرا دو دو نمبر ہے تیرے دو دے بیوان آل ساڑے بالا نو ٹٹیاں لگ گئی ہیں اگے جو لسی تے ہلے کھلے آنے تو یہاں کدام انہوں خالص میں لگیا ٹٹیاں دے لگنی ہیں کہ نہیں انجی ہوندہ ہے جیڑا کہ یاروی تے کتاباتے ہلے کھلو تو گئے قرآن جیسے لے سوڑتا ہے ٹٹیاں دے لگ دی خالص چیز پچامنا بڑی اوکھی کا لگ دی مطلب اے خالص دوت چار ٹکے پھرے دے آئے اسے دی بھی بڑی تاکی کرے دے آئے اللہ فرمان دے تے اے جڑیاں تو ٹکراں مرین نماز دی شکل دے دا اے تاکالو ہوا بڑی بے دو دوی دیتا تے نال مینگڑا ہوئی پا کے دیتا میری جو کرنی یہی عبادت کھول گئے دے ندر کے کر میں رب دی عبادت پتہ لگ گئے تے یوں میں رب دے دربار دے متے جھکائے دا مخلص ہو کے جدہ عبادت کرے سے اللہ بھی قسمیں اللہ رسول فرماتا ہے جدہ مخلص ہو کے بندہ عبادت کرے دا سلام پچھے پھرے دا اللہ دے دیلوی عبود کے مرادہ پہلے پوریہ فرماتا ہے مگر اے اے اللہ فرماتا ہے عبادت عوج کارجڑی عبادت میں رب پسند فرما یہ تے کوئی لگا پہ یا لگا رہا ہے اے کوئی کھلا تماشا نہیں عوج کارجی میں کران دے ٹھانگ میرے محمد نے سکھایا تو اللہ کریم نے فرمایا اللہ 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 جن لوگاں تے دل دے اندرے کل بے گئی کہ ساڑی آر ضرورت زمیں وار کاؤنے ساڑیاں خوشیاں تے غمیاں تے مالک کاؤنے سانو نفتے گھاٹا دے ون والا کاؤنے سانو سما من والا تے ود ستیانو جگہ من والا کاؤنے اے نشے جاوئی دے ہو سنتے نہ کرو یار کوئی پتہ نہیں ہوں دا گیر لے اللہ پاک دی طرف کو قبولیت دی گھڑی تلے ڈھائپاوے اللہ کریم فرما دے جن لوگاں تے دل دے اندرے نقش پیدا ہو گیا ہے انہوں تے دل نے منیا اللہ تاہ دے اللہ دے قرآن کیا فرمایا ہے اِنَ äَنْ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللّٰہ موسیقی 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 ہاں البتہ بازے این جو ہوندہ ہے بندے نے پتا ہوندہ ہے کہ بندہ بے دین ہے مشرک ہے غیر مسلم ہے وہ اگر سلام دیندہ ہے تو انہوں نے تسا صرف ایتا ہے یاکو و علیکم کہ یاکو بے دین بندہ کی سے مسلمان سلام کرے نا کہ السلام علیکم کیونکہ مشرک دیتا دعا اللہ قبول کر رہی ہے جدہ آپ پٹے ودائے وساڑے ہوتے کہ سلامتیاں دی دعا کرے نا ہے مشرک بھاوے آنکھیں السلام علیکم اللہ دی رسول نے فرمایا ہے کہ انہوں و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جواب دیوان دی ضرورت انہوں کتنا کو و علیکم کیا کو نبی علیہ السلام تشریف فرمان ایک یہودی جڑا آئی نا اندر جو غلازت خباست بھری ہوئی آئی اور باہر وہ حجرے تھے جو گزرے تھے نبی نو آ کرنا السلام علیک یہودیاں دی آدھتا ہوں دیا بے نبی دے فرمان نو بگاڑنا اللہ نے صحابہ کرام نو فرمایا بے جیس مسئلے دی تو انہوں سمجھ نہ آوے نا دوبارہ پچھڑا ہووے میرے پیغمبر کو لوں تو اس وقت آکھہ کرو یا رسول اللہ رائنا ہماری ریایت فرمائیں ہمیں یہ مسئلہ دوبارہ سمجھائیں رائنا وہ یہودی جیس وقت سنے ہیں نا یہ لفظ وہ بڑے حرامی ہیں وہ نبی پاک دی خدمتیں چاہویں تو جان کے آکھر رائنا آئین نو تھوڑا جیا لمکا گیا رائنا اللہ تاکھ ہے نا رائنا مگر روکے آکھر رائنا رائی دا مانا ہوندہ بکریوں کا چرواہا اور رائینا کیا مطلب اے ساڑے بکریوں دے چرواہے موقع مل گیا نا کافرہ نو پیغمبر دی بے عدمی کرنے اسے وقت اسلام نو کہا تھا اسلام وجیو اللہ منو غیب کار چھوڑنا اس لیو آکن سامو علیکم جو میں آج کل منافقان یادتے اس جو یہ گل کی تھی حضرت احشہ صدیقہ نے جو سوریا تو بڑا غصہ چڑھیا انہوں انہوں نے کہا وَعَلَيْكُمُ السَّامُ شَعْلَيْكُمْ حضرت احشہ صدیقہ کی تھی انشاءاللہ اپنی نیتے جلہ مرے یہ ہوئی مانا علیکم اس وقت جیڑا بندہ مشرق بے دین ہے مومن اگر آکھے السلام علیکم انو آگ علیکم جس دا تو مستحق اللہ تنبوہ نسید فرمائے مشرق ہے تو خدا دی لانا دا مستحق ہے مومن ہے تو خدا دی کیا ہے رحمت ہے تو بھائیوں بار بار ربط قرآن نے موحدین مخلصین نے خسائل حسن عدبی ذکر فرمایا کہ مسلمانہ دیا اے آدتہ ہو دیا منافقہ دیا اے آدتہ ہو دیا مگر اصلا مسلمانہ لیا چھوڑ کے تھے منافقہ لیا اپنا لیا ہے تا اصلا تباہ و برباد ہو رہے ہیں اس واسطے مسلمان آدمی جیڑا ہے وہ اپنی عملی زندگی دے اندر وہ سیور اپنائیدہ ہے جیڑا سیور میرے محمد تیسی رت لے کے آئے ہیں دو چار منٹ لالوی سے جی دو چار منٹ سے بار روٹین تساڑی دو وجہ تک بچلو ہے تھوڑا جی آئے میں جو کوئی نمتہ یہ دھائی پڑے آئے جی چلو خیر بارہ دو وجہ تساڑا فیکس ٹیم ہے اے اندہ بیسے ٹیم تے اسی دو وجہ اے جی دو چار منٹ میں آیا ترمو کم ملکان اللہ کریم نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہوں لا جج معن لکم الا یوم القیامت لا رائب فی ومن اصدق من اللہ حدیث اپنے ایمان اور نسو جدہ ای آیت پیغمبر کھلا پڑتا ہے جنگ متھے نوے کے سورج بھی شرماندہ پہ ہے جنگیاں ظلفانوے کے چودی دا چانبی شرماندہ پہ آگئے اوہ پیغمبر کھلا دا اللہ الہ الا ہوں بولو اوہ پیغمبر کھلا دا اللہ لا الہ الا ہوں ایتا ہر مسلمان دا عقیدہ ہے کہ محمد نال دا دنیا دے مانے جمع نہیں کوئی نہیں ہے اللہ نے تو محمد دا سین پالی ختم کر دیتا ہے اللہ نے جڑے پرتنا دے اندر محمد نو بنایا ہے اللہ نے اوہ پرتنی بھان دیتے ہیں برتن سام کے تتاں رکھے آ کہ محمد نال دا دوچہ بنا منہ ہوئے آ جدہ محمد نال دا دوچہ آمنہ نہیں تا پرتنانوں سام کے رکھاں جی ضرورت ہی نہیں آئے اللہ کا فرانو چیلنج فرمان دا ہے تو سانجوا دے ہو کہ اللہ دے نال دا اے لاتویے اللہ دے نال دا اے مناتویے فلانا بھی کرنیے لیں سرکارے فلانا دیاں دے پتر دے مانوالا ہے اللہ فرمان دا ہے جے میرے نال دا دوچہ کوئی ہے تو میرے محمد نال دا دوچہ تاوی کھاؤ جے میرے محمد نال دا دوچہ دنیا تے کوئی نہیں جی مصطفیٰ دے نال دا دوچہ کوئی نہیں انہیں مصطفیٰ دے خدا دے نال میں ملنوالا ہور کوئی نہیں ہے وہ پیغمبر کھلا دا اللہ 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 جدائے تلو زمین تے محمد اللہ دیاں تریفہ پیہ کرے دا توجہ کر زمین تے کھلو کہ محمد کریم اللہ دیاں تریفہ پیہ کرے دا لا الہ اللہ اس دے نال دا 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 کوئی نہیں ہے وہڑ کے دا مزا آیا ہونا ہے اللہ نے فرمایا ہونا ہے کھلو کھلو میرا پیغمبر تو تا میری انتریفہ دا حق کا دا فرما دیتا ہے وہڑ تو چوب کرتے میں اللہ تیری انتریفہ کر دے تھا کہ دنیا نوتا ہے محمد بھی پتہ چل جائے اللہ وہ تو کیا فرما دا ہے اللہ وہ تو کیا فرما دا ہے اللہ وہ تو کیا فرما دا ہے اللہ تریفہ کرے مانگنے اللہ پاہ کرے موسیقی 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 اللہ کریم نے لا الہ الا اللہ دے اندر جتے اپنی صلاح کی تیئے اتھائیں محمد نے بھی صلاح کی تیئے اللہ نے ثابت کر دیتا ہے جیوہ میرے نال دا الہ کوئی نہیں انجھے اس پیغام نو سناونے والے محمد مصطفیٰ جی ابھی ہو اللہ عمل دی توفیق اتاب محمد مصطفیٰ